آپ کو حیران کون بات بتاؤں فتاوہ رضویہ کے اندر آلہ حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ آٹھ ربیو لفول لکھی ہے ہاں اور غنیت و طالبین میں شیخ عبدالقادر جلانی نے دس محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجے قرار دی ہے پیدائش کا مہینہ بھی فارق ہو گیا اور تاریخ بھی فارق ہوگی محرم میں ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارق کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا صرف علم غیب فارق نہیں ہوگا علم دین بھی فارق ہوگا منگول جہلی میں نے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد رضاقہ محدث بریلی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے ایک پرپگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اپنے جاہلانہ اعتراضات اور نہائی تاثب کا مظاہرہ کیا کذب بیانی اور جھوٹ کا مظاہرہ کیا ہے وہ جھوٹ کیا ہے ان میں سے مرزا جلیوی نے ایک سٹیٹمنٹ یہ جاری کی ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے اپنی کتاب غنیت و طالبین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ محرم لکھا ہے اور اس کو راجے قرار دیا ہے یہ دنیا کا وہ بدترین جھوٹ ہے کہ مرزا قیامت کی صبح تک اس کو ثابت نہیں کر سکتا یہ گونیت و طالبین عربی والی اور یہ ترجمہ ہے وہابیوں کا اور اس کے علاوہ دیگر جتنے تراجم ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں حضور صحیح نغوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کا مہینہ ملاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے اس کو راجے قرار دیا ہو ایک لفظ ایسا اس میں موجود نہیں ہے جو عبارت ہے اس عبارت کو مرزا جیلیمی نے دجل کر کے قذب بیانی اور فراد کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے کہ میں اس عبارت کو سامنے لے کے ہوں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم کتب سیرت کتب فضائل اور کتب احادیث کو دیکھتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مہینہ جو لکھا ہے وہ مختلف مہینے لکھے ہوئے ہیں سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کا تذکرہ آلہ حضرت امام احمد رزاقہ محدث سے بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاوہ رزویہ شریف کی جلد نمبر چھبیس کے صفحہ نمبر چار سو آٹھ پہ کیا ہے فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ کون ساتھ وہ آپ نے فرمایا رجب سفر ربیع الاول محرم رمضان سب کچھ کہا گیا اور صحیح و مشہور و قول جمہور ربیع الاول ہے مشہور اور صحیح قول ربیع الاول کا ہے اس کے علاوہ کہاں سب کچھ گیا ہے کہ یہ تمام مہینے جو آپ نے ذکر کی ہیں ان میں سے محرم کا مہینہ بھی ہے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ بھی ذکر کیا گیا اور صرف امام احمد رزاقہ محدث سے بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر نہیں کیا بلکہ یہ فتو الباری شرح صحیح بخاری ہے اس میں امام ابن حجر اسکلانی نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3568 نمبر حدیث کے تحت ذکر کیا وعنی زبیر ابن بکار انہو ولیدہ فی شہری رمضان وہو شاز ایک شاز قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت رمضان شیع میں ہوئی انہو ولیدہ فی شہری رجب ایک قول رجب کا بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ معاہب الدنیا ہے امام احمد قستلانی جو کہ شار بخاری ہیں ارشاد ساری شرح صحیح بخاری ان کی کتاب ہے بہت بڑے عالم بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتا ہے اس مہینے میں بھی اختلاف ہے کہ جس میں سرکار دوال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بہت سعادت ہوئی مشہور یہ ہے کہ یہ ربیل اول شریف کا مہینہ ہے جمہور علماء کا یہی قول ہے اور آگے لیکھتے لے کر یہ اتفاق محل نظر ہے کیونکہ ماہ سفر کا قول بھی کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ ربیل ثانی میں پیدا ہوئے کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت رجب میں ہوئی لیکن یہ صحیح نہیں ماہ رمضان کا قول بھی کیا گیا ہے تو مختلف اقوال قطبے حدیث میں قطبے سیرت میں اور فضیل کی کتابوں میں مہینے کے اعتبار سے مختلف اقوال موجود ہیں بعض نے محرم لکھا بعض نے رمضان لکھا بعض نے رجب لکھا لیکن جمہور علماء کا قول بالخصوص اہل سیر کا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد حضور کا ملاد پاک ماہ ربیل اول شریف میں ہوئے اب حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے گونیت و طالبین میں جہاں آشورہ کے فضیل کا ذکر کیا تو سب سے پہلے آشورہ کی وجہ تسمیہ بیان کی آشورہ کو آشورہ کیوں کہتے ہیں تو صفحہ نمبر نوے ہے یہ دوسرے حصے کا گونیت طالبین عربی والی فرماتے ہیں اکثر نے یہ کہا کہ آشورہ کو آشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محرم الحرام شریف کی دسویں تاریخ ہے اس لیے اس کو آشورہ کہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ آشورہ کو آشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دس فضیلتیں عطا فرمائی اور تیسرا کہتے ہیں وَقَالَ بَعْدُهُمْ اگلا جو جملہ ہے جس کے تحت ولادت کا مہینہ محرم لکھا ہے کہتے ہیں وَقَالَ بَعْدُهُمْ بعض نے یہ کہا اور یہ بعض علماء اہل سنت ہی ہیں جنہوں نے محرم کا ذکر کیا جس کا میں نے فتول باری سے اور جو ہے وہ محبل دنیا سے اور تیسرا حوالہ سیرت حلبیہ میں علماء حلبی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جو اقوال ذکر کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بعض نے یہ بھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقرار حمل جو ہے وہ ایام تشریق میں وَقِيلَ وُلِدَ فِي سَفْرِ اور بعض نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سفر میں ہوئی وَقِيلَ فِي محرم اور بعض نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت محرم میں ہوئی وَقِيلَ فِي عَشُورَا اَن کَمَا وُلِدَ عِسَىٰ علیہ السلام اور بعض نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت آشورہ کو ہوئی جس طرح کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہ حافظ ابن کسیر کی کتاب ہے البدائی ونہائیہ اور اس کی جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر تین سو بیس مطبوع دارالعہیہ تراث الاربی بیروت لبنان سے کہتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استقرار حمل ہے وہ اشورہ کو محرم میں ہوا مَوُلِدَ يَوْمَ الْإِسْنَانِ لِسِنْتَ عَشَرَ لَيْلَةً خَلَطْ مِن شَهْرِ رَمَدْان اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت رمضان میں ہوئی استقرار حمل محرم میں اشورہ میں اور جو ولادت با سعادت ہے وہ رمضان میں یہ اقوال مختلف موجود ہیں اب جہاں غوثِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اقوال عائمہ علماء کے ذکر کیے تو وہاں یہ لکھا کہ اکثر علماء نے اشورہ کی جو وجہ تسمیہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محرم کا دسویں دن ہے دسویں دن ہونے کی وجہ سے اس کو اشورہ کہتے ہیں یا اس دن کو امت کو دس فضیلتیں ملی اس لیے اس کو اشورہ کہتے ہیں وَقَالَ بَعْدُهُمْ اور بعض نے یہ کہا بعض آئمہ نے بعض علماء نے بعض اہل سنت کے علماء نے یہ کہا اِنَّمَا سُمِيَ عَشُورَہ کہ اس کو اشورہ اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَكْرَمَ فِيهِ عَشْرَةً مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ علیہ السلام بِعَشْرِ قِرَامَات کہ اللہ تعالیٰ نے دس نبیوں کو اس میں دس قرامات اس مہینے میں اتا کی ہیں اس لیے اس کو جو ہے وہ اشورہ کہا گیا ہے اور آخری جو آشرہ جو فضیلت وہ قرامت وہ بیان کرتے ہیں والآشرہ تو وُلِدَ نَبِيُنَا مُحَمَّدُن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِيهِ اور نبی پاک علیہ السلام کی اس مہینے میں بلادت ہوئی یہ بعض کا قول ہے نہ تو اکثر کا نہ جمہور کا اور نہ یہ غوث پاک کا مختار ہے اور آگے پہ لکھتے ہیں کہ وَقْتَلَفُو فِي اَيِّي يَوْمٍ هُوَ مِنَ الْمُحَرَّمُ کہ اب اختلاف اس میں ہے کہ یہ جو آشرہ ہے یہ محرم کا کونسا دن ہے نو تاریخ ہے دس تاریخ ہے یا گیارہ تاریخ ہے کہتے ہیں فَقَالَ اَكْسَرُهُمْ اکثر نے یہ کہا الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمُ وَهُوَ السَّحِيْهِ لِمَا تَقَدَّمَا کہتے ہیں جو پیچھے گزر چکا صحیح قول یہی ہے کہ یہ محرم کی دس تاریخ ہے یہی صحیح ہے وَقَالَ بَادُهُمْ اور بعض نے یہ کہا وَالْحَادِ عَشَرْ مِنْهُ اور بعض نے یہ کہا کہ یہ گیارہ محرم ہے وَنُقِلَ عَنْ عَاشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّهُ وَتَّاسِمِنْهُ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ نو محرم ہے تو عشورہ کی وجہ تسمیہ پھر عشورہ کا دن کون سا ہے یہ تمام تفصیلات بیان کی ہیں غوثے پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہاں مرزا نے جس بات کو راجے کہہ کہ غوثے پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب کیا ہے وہ جملہ اگلا ہے وہ یومِ عشورہ کے دس محرم الحرام کے دن ہونے کے حوالے سے راجے کول یہ ہے کہ دس محرم الحرام کا دن ہی عشورہ کا دن ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ صحیح اور وہ راجے ہے اور مرزا جیلمی جو ہے اردو بھی جاہل نہیں پڑ سکتا اس نے جو اگلا مسئلہ ہے اس کو پیچھ لے کے ساتھ ملا دیا اس قدر بددیانتی اور اس قدر خیانت اور دھوکہ دہی سے مرزا جیلمی جو ہے وہ کام لیتا ہے ریگی بات امام اہل سنت آلہ حضرت فاضل بریلی محدث سے بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کی تو امام احمد رضاقہ محدث سے بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوہ رضی شیب میں اسی طریقے سے اقوال ذکر کی ہیں اب دیکھیں ایک محدثین کا جو اب وہ موقف ہے ایک اہل سیر کا موقف ہے اور ایک اہل زیجات کا موقف ہے یہ بھی ایک فن ہے اہل زیجات جو فلکیات اور نجوم سے وابستہ ہیں جو اہل فن لوگ جو جداول اور نقشوں کی مدد سے اور سیاروں کی چال کے ساتھ وہ تاریخ کا تایون کرتے ہیں یہ اہل زیجات ہیں چونکہ آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کو علم زیجات علم فلکیات کے اوپر بھی پوری پوری مہارد تامہ اور کامل دستس اور عبور حاصل تھا امام اہل سنت نے محدثین کے اقوال بھی ذکر کیے اہل زیجات کا موقف بھی بیان کیا کہ اہل زیجات کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت آٹھ ربیو الاول کو ہی اور کہتے ہیں میں نے جب علم زیجات کے ذریعے اس کو معلوم ہو کیا تو یہی ثابت ہوا کہ علم زیجات کی روشنی میں آٹھ ربیو الاول ہی بنتی ہے لیکن جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاریخ کے مسئلے میں بالخصوص سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مسئلے میں جو قول بوتبر ہوتا ہے وہ اہل سیر کا ہوتا ہے یعنی سیرت نگاروں نے نبی پاک علیہ السلام کی جنہوں نے سیرت لکھی ہے ان کے موقع کو لیا جاتا ہے اور انہی کے قول کو مختار مانا جاتا ہے تو پھر وہاں فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر چھبیس کے سفر نمبر چار سو گیارہ پہ لکھتے ہیں کہ سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہ کیا اس میں اقوال بہت مختلف ہیں تاریخ کے والے سے ولادت کی تاریخ کے والے سے اقوال مختلف ہیں دو آٹھ دس بارہ سترہ اٹھارہ بائیس سات قول ہیں مگر اشہر و اکسر و ماخوض و معتبر باروی ہیں یعنی جو معتبر ہے جس کا اعتبار کیا گیا جس کو لیا گیا اور جو مشہور قول ہے اہل سیر کے نظر کے وہ کیا ہے باروی ربیل اول کی بارہ تاریخ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں کما فی المواہب والمدارج جیسا کہ مواہب دنیا اور مدارج نبوہ میں ہے اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس ملاد مقدس ہوتی ہے اور پھر علامہ قسطلانی اور فاضل زرکانی کے حوالے سے فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ حضور اینور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیل اول بروز پیر کو پیدا ہوئے امام المغازی محمد بن اصحاب وغیرہ کا یہی قول ہے جو وہ ماخوض ہے اور یہی جو قول لیا گیا اور یہی اہل سیر کا جو ہے وہ متفقہ فیصلہ ہے اب امام اہل سنو ترحمت علیہ نے واضح طور پر لکھ دیا کہ بارہ ربیل اول بل کا قول مشہور موتبر اور ماخوض ہے لیکن مرزا کس دجل کے ساتھ کس جھوٹ کے ساتھ وہ جو پشلی عبارت ہے جہاں بلکہ اگلے صفحے پہ چار سو بارہ صفحے پہ جو اہل زجاد کا آلہ نے موقع لکھا اور بیان کیا کہ اہل زجاد کے نزدیک جو ہے وہ آٹھ بنتی ہے اور اس فن کے مطابق آٹھ ہی بنتی ہے لیکن قول موتبر کن کا ہوگا اہل سیر کا تاریخ دانوں کا اور سیرت نکاروں کا اور اسی کے مطابق اہل ایمان اہل اسلام عمل کرتے ہیں اور پھر مرزا جلوی نے حضور قوسفق سرکار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ نعوذ بل اللہ تعالیٰ اس سے ان کا علم غیابی فارغ ہو گیا اور ان کا علم دین بھی فارغ ہو گیا یہ تو دیکھے بارہ ربیل اول تاریخ جو دلائل و نبوہ امام بہکی میں لکھی ہوئی ہے اور شیخ عبدالقادر جلانے کو یہ پتہ نہیں چل سکا لیکن خود جہالت کا یہ عالم ہے کہ جو ہے وہ اردو عبارت پانڈی میرز جلوی کو نہیں آرہی اور اس اردو عبارت کا مطلب سمجھ نہیں آرہا کہ غوثباق سرکار رضی اللہ عنہ کی ذاتی گرامی نے کس انداز میں اس قول کو نکل کیا ہے کہ بعض کا یہ قول ہے اکثر کا یہ قول نہیں ہے اکثر تو دوسری طرف ہے جہاں تک رہ گئے حضور غوثباق سرکار رضی اللہ عنہ کی علم کی بات تو حضور غوثباق سرکار رضی اللہ عنہ علوم زاہری اور باطنی کے اتنے بڑے عالم تھے کہ آئمہ محدثین سے پوچھیں جو بڑے بڑے علمائیں ان سے پوچھیں یہ حافظ زہبی کی کتاب سیر علامہ نبلہ پندروی جلد میں حضور غوثباق سرکار رضی اللہ عنہ کی جس انداز سے انہیں تذکرہ کیا یہ حافظ ابن رجب کی کتاب ہے تبقات الہنابلہ اس میں غوثباق سرکار رضی اللہ عنہ کی جس انداز سے تذکرہ کیا پوری تفصیل ہے موجود یہ حافظ ابن کسیر کی کتاب ہے البدائی ونہائیہ حافظ ابن کسیر نے البدائی ونہائیہ میں غوثباق سرکار رضی اللہ عنہ کی جس انداز سے تذکرہ کیا نہیں تو ابن تیمیہ کو دیکھ لیں ابن تیمیہ جو ہے اس نے بقیدہ حضور غوثے پاک سرکار رضی اللہ تعالی کی کتابوں کی شرع کی ہوئی ہیں یہ فتاوہ ابن تیمیہ ہے تو غوثے پاک سرکار رضی اللہ تعالی کی ذاتی اقدس کا علم جو ہے یہ مرزا جلوی خود مانا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 561 ہجری جو چھٹی صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے جاہلانہ کاروائی کر کے ان کے دلوں میں اولیاء اللہ کا بغض اور ان کا اناد برنے کی کوشش کر رہے ہیں